پرسو پھر بہت شور تھا دو چار دن سکون آیا تھا پلیز مربانی کر دے بھائی ٹیبل کس سے سرہ ہو جائے کرو پیچھے وہ آپ کا بھانہ بنا کے شور ہوتا ہے پھر ٹیبل بڑا کرائے آپ اب خدچہ نیا ڈالیں گے ہمیں ٹھیک ہے جناب حفظہ یہ جناب بٹے دیکھ لیں اگر یہ ٹھیک ہو سکتا ہے تو کرالیں چلے بیٹے جلدی کریں بسم اللہ رحمان الرحیم چلے جی بسم اللہ بسم اللہ رحمان الرحیم کل آپ نے وہ مشہور زمانہ انقلاب جو آنا تھا وہ آپ نے اسلام آباد کی سڑکوں پر جو ہے وہ دوڑتے اور فرار ہوتے ہوئے ایک عالمی ریکارڈ بنتے ہوئے دیکھا کوئی انقلاب شاید پوری پاکستان کی تاریخ میں کیا پوری دنیا کی تاریخ میں اتنی جلدی نہیں بھاگا جتنی جلدی کال اسلام آباد کے ڈی چوک کے تو خیر اب قریب بھی نہیں پہنچ سکے اس کے اردگد کی مضافات سے یہ بھاگا ہو کل جو بھی یہ فساد کا ڈراب سین تھا اس میں سب سے بڑا رول اور جس کے اوپر میں سب سے پہلے چیف منسٹر صاحبہ نے خود بھی آج صبح پنجاب کے عوام کا اور پنجاب کے لوگوں کا شکریہ ادا کیا ہے اور مجھے بھی انہوں نے یہ ہدایت کی کہ میں آپ کے تھو تمام پنجاب کے لوگوں کا ان کا پنجاب کی عوام کا جو مختلف اوقات میں جب سے یہ نئی حکومتیں بنی ہیں پانچ مختلف کالز جو ہے وہ تحریک فساد کی طرف سے دی گئی تھی کسی بھی ایک جو فساد کی کال ہے اس کے ادھر پنجاب کے لوگوں نے رسپونڈ نہیں کیا اور پہلے جو ہے وہ مختلف ادوار میں جو ان کا پچھلا اکتوبر کا والا پانچ اکتوبر تھا نو مئی تھا چھبیس نومبر تھا ان تمام کے اندر جو پنجاب کے لوگ ہیں انہوں نے اس کو پنجاب اور اس کے ساتھ سندھ اور بلوچستان بھی اور اگر میں کہوں کہ سوائے خیبر پختونخوا کے چند سرکاری ملازموں نے ہر طرح کے جہاد کی کال کو ہر طرح کے فساد کی کال کو آخری کال کو پتہ نہیں کون کون سی کالز کو اس کو ریجیکٹ کیا ہے اور آج چیف مرسل صاحبہ نے شکریہ ادا کرنے کے ساتھ ساتھ یہ ڈیریکشنز جاری کی ہیں کہ تمام تر جو اشیاء خرد و نوش ہے اس کی قیمتوں کو بھی جو ہے وہ اب دوبارہ سے دیکھا جائے آپ کو مطلب اور رسپ کے بیچ میں جب فرق آتا ہے تو پرائزز میں اوپر نیچے فلکٹویٹ ہوا لیکن اس کے باوجود بھی پورے پنجاب میں کہیں پر بھی کسی چیز کی قلت نہیں ہوئی یہ نہیں ہوا کہ پیٹرول ختم ہو گیا ہو یہ نہیں ہوا کہ کہیں پر کوئی سبزی نہیں مل رہی تھی یہ نہیں ہو رہا تھا کہ کوئی اشیاء خرد و نوش کہیں پر موجود نہیں تھی اور اس کو جو ہے اس کی وجہ سے قیمتوں میں تھوڑا سا اضافہ ہوا جس کے اوپر پچھلے دو دن بھی جب یہ ایسا فساد چل رہا تھا ایک خیبر مختلفہ کا صوبہ جو ہے وہ یلغار کر رہا تھا وفاق کے اوپر اس وقت بھی چیف منسٹر پنجاب جو ہے وہ جو یہ اشیاء خرد و نوش کی قیمتیں ہیں اس کے اوپر جو ہے وہ تین تین گھنٹے کی میٹنگز کر رہی تھی اور یہی ان کی یہی ان کا وہ پلس پوائنٹ ہے جو پنجاب کے لوگ جس کو پسند کرتے ہیں یہی ان کی وہ محنت ہے جس کے اوپر لوگ ان کی فساد کی کال کو جو ہے وہ ریجیکٹ کرتے ہیں اور اس کے لیے جو ہے انہوں نے بہت شکریہ دا کیا اور مجھے بھی کہا کہ میں ان کی طرف سے بھی آپ سب کا بہت شکریہ دا کروں میڈیا کے ہمارے بہت سارے جو آپ لوگ ہیں آپ لوگ بھی خراج تحسین کے مستحق ہیں کہ آپ نے جو سچ تھا جو ٹھیک تھا آپ نے وہ ریپورٹ کیا کسی پروپیگنڈا سیل کا اور کسی ایسے ایلمنٹ کا آپ شکار نہیں ہوئے کہ بندے باہر نکلے نہیں اور آپ کہہ دیتے ہیں کہ یہاں پر تو دنیا باہر نکلا ہے اور انقلاب سر چٹ کے بھاگ رہا ہے اب دو تین چیزیں ہیں جی دو تین چیزیں یہ ہیں کہ میں دیکھ رہی ہوں سوشل میڈیا کے اوپر بھی اور باقی جنگوں پر بھی بہت لے دے ہو رہی ہے بشرا بی بی کے حوالے سے کہ بشرا بی بی جو ہے نا اس ملخ بچانے کے لیے وہ نکلی تھی اور ملخ جو ہے وہ اللہ نے بچا لیا انہوں کے ہاتھ میں تو ویسے جب بات گئی تھی اور تب حالات آؤٹ آف کنٹرول ہو گئے اب تو پوری پارٹی بتا چکی ہے کہ عمران خان نے جو ہے وہ جلسہ کرنے کے لیے سنجانی کے مقام پر اجازت بھی دے دی تھی لیکن بشرا بی بی نے ویٹو کر دیا اب بھی اگر کوئی مجھے یہ کہے اور یہ سمجھانے کی کوشش کرے کہ جی وہ سیاست میں نہیں آیا گریلو خاتون ہے اور وہ گریلو خاتون جو ہے وہ بقاعدہ تین دن دن آتی رہی کنٹینر کے اوپر بقاعدہ ملخ بچا رہی تھی وہ اور جو ہے وہ اپنے میئے کے لیے نہیں نکلی تھی اب وہ میئے جو ہے نا وہ مجھے کچھ بات سمجھ نہیں آئی تھی کہ وہ میئے کے لیے وہ کہنی تھی ایک طرح وہ کہنی تھی میں میئے کے لیے نکلی نہیں ہوں لیکن میئے کی بات نہیں ہے ہم نے خان کو لے کے جانا ہے تو میں نے کل دیکھا اور لوگوں نے کہا بھاگ گئی ہیں فرار ہو گئی ہیں ہو تو وہ گئی ہیں فرار اس پہ کوئی دوسری رائے نہیں اور جب مشکل کا ٹائم آیا میں تب گنڈاپور کو کہا کہ تم آگے لگوں میں پیچھے آتی ہوں اور ایسے لوگوں سے بادے لے رہی تھی وہ ان کو اکسا رہی تھی اور پختونوں کو جو ہے وہ بہت خون گرم آ رہی تھی آپ نے جانا نہیں ہے آپ میرے ساتھ کھڑے رہیں گے نا وہ بیچارے تو کھڑے رہے خود باجی باگ گئی اور لیکن یہ ہے کہ میرا ایک سوال یہ ہے کہ دیکھیں آپ ان کی میں نے بہت دو تین دفعہ کل سن کی سٹیٹمنٹس نکال کے دیکھیں جو خطاب وہ فرماری تھی انہیں کہا خان کو لیے بغیر نہیں جاؤں گی انہوں نے کہیں عمران خان نہیں کہا تھا جب انہوں نے عمران خان کہا ہی نہیں تو پھر مطلب اس میں لڑائی کس چیز کی انہوں نے کہا خانوں کے ساتھ ہی جاؤں گی تو چلی گئی اور غلی امین گڈاپور بھی خان ہے ماشاءاللہ باقی بھی ان کے شاید کافی سارے خان تھے تو وہ ان کے ساتھ جو ہے وہ چلی گئی اور جو یہ جو انہوں نے سب سے اینڈ پہ کھڑے رہنا تھا وہ سب سے پہلے بھاگی اور جب نظر آرہا تھا کہ اب ڈی چوک پہ آگے جانا ہے تب کہا گنڈاپور تم آگے چلے جاؤ اور گنڈاپور جو نفرت اور جہاد کے نعرے لگوا کر لوگوں کو کے پی کے سے لایا تھا وہ اس کے اوپر اس کو خود بھگتنا پڑا کل گنڈاپور کو دنڈے بھی پڑے کل گنڈاپور کو جو ہے وہ گالیاں بھی پڑی کل اس کی گاڑی کے اوپر چڑھ کے لوگوں نے جو ہے وہ اس کو گاڑی توڑی اس کے کنٹینر کو آگ لگائی اور میں نے تو یہ بھی سنا کہ ٹائر بھی اس کی گاڑی کے جو ہے وہ پھار دیے گئے تاکہ یہ بھاگ نہ جائے لیکن بھائی بھاگنے والوں کو بھاگنے کے رستے مل جاتے ہیں اور باجی جو بشرا بیدنی سہبہ ہیں وہ تو مطلب ایسے لگ رہا تھا عمران خان تب بھی اس کا بیڑا گرک کیا اس کی سیاست کو جو ہے وہ جب حکومت میں تھا عمران خان تب بھی اس کا بیڑا گرک کیا اس کی سیاست کو جو ہے وہ کھڑے لائل لگایا اور اس دفعہ بھی اپنی ہماکت اپنی نیم خاندگی اور بالکل اقل سے آری ہونے کی ایک خاتون ثابت کیا اپنے آپ کو کہ وہ سیاسی خاتون نہیں ہے ہر خاتون جو ہے جو باہر نکل کے وکٹری بن آ کے فوٹو کے چالے وہ سیاسی خاتون نہیں ہو جاتی سیاسی خواتین ہوتی ہیں مریم نواز شریف جیسی کلسوم نواز جیسی وہ بھی باہر نکلی تھی جب مشکل علاق تھے بھاگی نہیں تھی ان کے گاڑیوں کو یوں چینوں سے اٹھا لیا گیا تھا پولس کے سارے ان کو ڈنڈے پڑے تھے بینیزیر بھٹو نسرت بھٹو کے ان کے سر پھٹے تھے ان کو جو ہے وہ سیاسی یہ تھی سیاسی خواتین بکاوز ایک سیاسی مائنڈ سیٹ تھا تویزوں پہ موکلوں پہ ٹونوں کے اوپر جو ہے نا وہ آپ سیاسی خاتون نہیں بن سکتی اور ان کو لیڈری کا جو شوق چرایا تھا نا وہ لیڈری کا شوق جو ہے وہ حالت یہ ہوئی کہ ان کے اپنے لوگ جو ہے افسوس کی بات یہ ہے کہ کپڑے اور جوتے چھوڑ کے بھی بھاگ دیں مطلب کچھ دیر تو انقلاب کا انتظار کرتے آپ کو اور میں نے کئی دفعہ کہا تھا کہ ریاست کے پاس بہت سارے طریقہ کار ہوتے ہیں لیکن ریاست کو ریسپونڈ کرنے کا ریاست کو اپنی حکمتی عملی بنانے کا اور اپنا طریقہ کار وضع کرنے کا اس کا ایک اپنا ٹائم ہوتا ہے جس کو اپنے ٹائم پر کیا جانا ہوتا ہے اور ہمیں کچھ زیادہ کرنے کی ضرورت نہیں پڑی لیکن اس میں جو ہمارے ایک سو اکتر پولس کے اہلکار زخمی ہیں جو چار باوردی ہماری جو رینجرز اور پولس کے جوان ہیں جو شہید ہوئے ہیں ان کی تمام شہادتیں رائے گا نہیں جائیں گے اور ہاں یہ رینجرز والا جب واقعہ ہوا اس کے اوپر بھی آپ کے اندر بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کو ڈالر شاید پاکستان کی عزت سے پاکستان کی اداروں سے اور جب پاکستان کے اوپر ایک فساد جو ہے جب وہ دروازے پہ درستک دے رہا تھا جب پاکستان کے اوپر یلغار ہوئی بھی تھی تب بھی ڈالروں کی شاید پڑی ہوئی تھی اور اس ایک unfortunate واقعے کو بھی جو ہے وہ ڈالروں کے لیے استعمال کیا گیا اس کی تمام چیزیں سامنے آگئیں ان کے اپنے لوگوں نے accept کیا اپتاباد سے وہ کوئی لڑکا ہے حاشب جس کی وہ گاڑی تھی ریڈ کلر کی جس نے ان کو کچھلا اور اس کی سیسٹیو فٹیج بھی موجود ہے بہت ساری سیسٹیو فٹیجز اب اس وقت سوشل میڈیا پہ موجود ہیں جس کے اوپر خود میں نے دیکھا ایک وزیرستان کا لڑکا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ جی ہم تو لاشیں لینے آئے ہیں ہم نے لاشیں لے کے واپس جانا ہے یہ اس مائنسیٹ کے ساتھ وہ آئے ہیں ایک اور کلپ ہے جس کے اندر وہ کہہ رہا ہے کہ ہماری یہ منزل نہیں ہے ڈیچو آک ابھی ہم جائیں گے پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر ابھی ہم نے جانا ہے وزیراعظم ہاؤس کے اندر اور یہ اس مائنسیٹ کے ساتھ جب ان کے اوپر قانون اگر جو ہے وہ حرکت میں آئے گا پھر یہ کہیں گے مارے بنیادی کو خراب ہوگے ہم پہ سیاسی انتقام ہو رہا ہے یہ فلیگ فالس فلیگ تھا یہ فالس فلیگ تھا اور وہ جو باہر جہادی بیٹھ کر لوگوں کو کہہ رہے ہیں انٹرنیٹ ڈوائس ضرور ساتھ لے کے آنی ہے آپ نے آپ نے خوشک میوہ جات ضرور بھائی دیکھو تو سہی ان کے حلیے جو افغانیوں اور تالوانوں کو آپ ساتھ لے کے آئے ان کے بچائروں کے پوپ پہ جوتوں میں موزے تک نہیں تھے ان کے پاس جو ہے وہ کھانے کے لیے روٹی نہیں تھی اور وہ باہر سویٹھ کے کہہ رہے ہیں آپ نے انٹرنیٹ ڈوائس اور خوشک میوہ جات ضرور لے کے جانے اب وہ جو پکڑے گئے ہیں لوگ جو بار بار ان کی اس فساد اور زلالت کا شکار ہوئے ہیں میرا سوال یہ ہے کہ ان کا کیا ہوگا اور جو باجی ہیں جنہوں نے نا چھوڑنے کے وعدے کیے اور لیے لوگوں سے جو خود سب سے پہلے بھاگ گئی اور اب سنا ہے کہ وہ پریسر کرنے کے لیے تیاری کر رہی ہیں بہت لیکن ابھی تک ان کو ملنی رہا ہے کہ اپنے لوگ ان سے سوالات پوچھ رہے ہیں ان کے اپنے لوگ جو ہیں ابھی کے پی کے مختلف لوگوں کے سٹیٹپنٹس میں نے دیکھے ان نے کہا کہ اس پر تحقیق ہونی چاہیے کہ مذاکرات کی دعوت دی گئی تھی تو کیوں نہیں ہوئے انہوں نے کہا اس بات کی تحقیق ہونی چاہیے کہ جب ایک جگہ مل رہی تھی تو ہم وہاں کیوں نہیں گئے تو یہ تحقیقیں تو خیر بہت ساری ہونی چاہیے اور وہ ہوں گی بھی یہ جو تمام فٹیجز اس وقت موجود ہیں یہ ظاہر ہے وہ ثبوت ہیں مقدمات درج ہو چکے ہیں اور اس کے اوپر بالکل کسی کو سپیر نہیں کیا جائے گا پنجاب پولیس کی بائیس گاڑیاں جو ہے وہ توڑی گئی ہے ایک سو ایکتر لوگ میں آپ کو بتا چکی ہوں اب جو وہ باہر بیٹھے سورما ہے اچھے لوگوں کو مار پڑی ہے لوگ جو ہے وہ بچارے لوگ کے بچے جو ہے وہ تیر گیسنگ کہہ رہے ہیں آگے بڑو پیچھے نہیں ہٹنا ہے بار بہ کے امریکہ لندن میں بیٹھ کے بار بہ سارے لگے ہوئے ہیں اور ان کو جو ہے انقلاب وہ سوشل میڈیا پہ لے کے آنا تھا لیکن وہ بھی نہیں ہو سکا جب بشرا بی بی اور وہ بھاگ گئے تو پھر وہ انقلاب بھی نہیں آسکتا اور کل بچارے لوگ جو ہے ان کو کھانا پینا بھی میسر نہیں تھا اور میری طلاب کے مطابق جو ہے باجی بشرا اور گنڈا پور صاحب جو ہے انہوں نے میکڈانلز بھی کھایا ہے الحمدللہ اور جو ہے وہ بقاعدہ پورا ان کا واش روم کا انتظام بھی تھا کنٹینر کے اندر تو باقی جو غریب کے بچے تھے اور جب بھاگ رہے تھے تب بھی بڑی بڑی لینڈ کروزروں کے اندر امیر بھاگ رہے تھے وہ غریبوں کے بچے ساتھ بھاگ رہے ہیں جو ہماری ریزارسٹر مینجمنٹ ایٹھارٹی ہے اس میں جو ان کو کمبل دیئے جو ان کو ٹینٹ دیئے جو ان کو پہلے دی گئی تھی مشینری وہ تمام مشینری اس فساد کے لئے لیا ساتھ لے کیا ہے وہ لہاف لے کے لیٹے میں بے شرموں کی طرح خود تصویریں لگائیں ہیں کہ وہ پی ڈی ام اے کے اوپر نظر آ رہے ہیں لوگوز کہ وہ پی اے پی ڈی ام اے کے جو ہے اب وہ خیبر پختونخواہ کے اندر اگر کہیں پر جو حقیقت محسن سخت ہوگا دن بر دن ہو رہا ہے ابھی بھی بہت سخت ہے وہاں پر کسی کو ضرورت نہیں ہے اس کے فسادی جو ہے نا وہ بیٹھ کے پی ڈی ام اے کے لحاف جو ہے وہ استعمال کریں گے اور یہ جو اربوں روپے کا نقصان ہوا ہے پاکستان کا اور مہمان ہمارے مہمان بیٹھے تھے بیلروس کے جو بہت سارے انویسٹرز آئے ہوئے تھے جو پاکستان میں پیسے انویسٹ کرنے آئے تھے ان کو کتنا کنونس کرنا پڑا ہوگا ہمیں کتنی جو ہے وہ پاکستان کی اس کے اندر بدنامی ہوئی ہے اس کا کسی کو احساس ہے لیکن وہ کچھ لوگوں کو جو ہے وہ دوڑنے اور فرار ہونے کا ریکارڈ قائم رکھنا تھا وہ انہوں نے قائم رکھا ہے اور مزے کی بات یہ ہے کہ آپ نے وہ بھی دیکھے تھے کفن پوش جلوش نکلے تھے وہ بڑا مزدار وہ تھا کفن پوش جلوش جو ہے نا وہ جب انہوں نے سامنے سے موت کا فرشتہ آتا دیکھا دوڑ گئے جتیاں چھڑ گئے کپڑے چھوڑ کے بھاگ گئے اور وہ کفن پوش جلوش جو ہے جس نے کفن پیل لیے تھے انقلاب لانا تھا ان کے بڑے بڑے لیڈر کا ہے سوال یہ ہے کہ خاص طور پر میں تو پوچھوں گی پنجاب کے لیڈر آنے کر آم سلمان اکرم راجہ صاحب جن کو دو دن جو ہے رپورٹر بننے کا شوق آیا تھا میں نے بڑے غلطی کی میں نے ان کی تنقید کی وہ اس کے بعد رپورٹر بننا بھی چھوڑ دیا رہا ہے انہوں نے وہ بھی وڈنج نہیں ڈالا کہ میں کہی مجلب میں گھر سے بھی باہر نکلا ہوں لطیف خوصہ زرطہ آج گل حماد عزر اور باقی ان کے ہاں مشہ نانا گلزار وہ اپنی مراد سعید عاطف خان شہرام ترکی عمر ایوک تو خیر ساتھ فرار ہوئے ہیں شبلی فراز ہاں شیخ وقاس اکرم صاحب جو ان کے سیکٹری انفرمیشن ہے انہوں نے لوگوں کو میں خاتون ہوں مجھ سے وہ بلفظ دور آئی نہیں جائیں گے انہوں نے کہا کہ آپ جو ہے وہ آپ نہیں ہوں گے اگر آپ جو ہے وہ باہر نہ نکلے وہ خود باہر آپ کو کہیں نظر آئے آپ نے کہیں شیخ وقاس اکرم صاحب کو کہیں دیکھا اس کے بعد شہریار آفریدی صاحب کی ایک تصویر بیسے میں نے دیکھی تھی ایک دو چار بندوں کے ساتھ تو سیلسی شیلسی کچھا رہے تھے اس کے علاوہ اسد کیسر صاحب یہ سب لوگ ایک سو چار ایم پی اے باقی ایم این اے اور جو دو چار پکڑے گئے ہیں انہوں نے بھی ماشاءاللہ فرمایشی جو ہے وہ گرفتاریاں دی ہیں اور اس طرح سے آپ نے ایک ڈروپ سین ایک فلوپ ایک واہیات اور ایک تشدد پسند آنا دوبارہ سے ایک اپیسوڈ جو اس طریقے فساد کا ایک طرح امتیاز ہے اس کو فلوپ ہوتے دیکھا اب امران خان کو اور اس کی پارٹی کو شرم کر لینی چاہیے اب یہ جو ان کو بہت غلط فہمی دی گئی تھی لاکھوں لوگ انقلاب کے انتظار میں بیٹھے ہیں بس آپ بسم اللہ کریں ایسے مشرا بی بی کو بھی یہ غلط فہمی تھی ان کو لگتا تھا کہ میرے میں لاکھوں لوگوں کو لے کے نکلی ہوں بس میں لیڈر بن گئی امران خان پڑھا رہا پڑھا رہا میں تو لیڈری بن گئی نا وہ انگوٹی بھی ان کی بہت پیاری تھی وہ بعد میں آپ نے کل دیکھی کل تو ماشاءاللہ وہ یوں یوں بھی کر رہی تھی بڑا اچھا لگا اور ان کے میئے کی جو جنگ تھی وہ کہیں بیچ میں رہ گئی اور جو ہے وہ انہوں نے خان کے بغیر بھاگنے کا جو ہے وہ اپنا جو فرض ہے وہ پورا ادا کیا اب انہوں نے جو ہے وہ اب جو مرضی کہہ لیں جو لوگ ان کو فالو کرتے ہیں میری ان سے بھی درخواست ہے میں ان تمام بچوں سے پوچھنا چاہتی ہوں افغانی تالبانی جو پکڑے گئے ہیں ان کی بھی پوری ریکارڈ آ رہا ہے تھوڑے دیر میں آپ تک وہ بھی شیئر ہو جائے گا لیکن جو خیبر پختونخواہ کے بچے ہیں عام بچے جو بڑے جذباتی ہو کے خان کو لینے نکلے تھے خان کیا لے کے نکلنا تھا آپ کی پیر کی پیرنی سے آپ کے ساتھ کھڑی نہیں ہوئی اور پنجاب کے اگر ہم بات کریں تو چھوڑی بڑا دران اور پورے پنجاب سے جو ٹھیکٹ ہولڈرز تھے وہ نہیں نکلے تو کیا آپ سمجھتی ہیں کہ پیٹیا یہ پنجاب سے ختم شکا ہے پہلے بھی ختم تھی اس پہ کوئی دوسری رائے نہیں میں نے تو کہا یہ پانچویں کال ہے اور پانچویں کال کے اوپر جو ہے وہ پنجاب نے ان کو رسپونڈ نہیں کیا دیکھیں اگر کوئی ایم پی ایم نی جو ہے نے اس کے ساتھ کو سوک بندہ نکل رہا ہو تو وہ بھی جرت کرتا ہے وہ کہتا ہے ہاں بھئی میرے ساتھ سن بندہ ہے میں نکل رہا ہوں جب اس کو پتا ہے کہ میرے ساتھ میرے ملے کے لوگ نکلنے کے لیے تیار نہیں ہے تو وہ بھی نہیں نکلے گا اسی لئے 104 MPA نہیں نکلے ہے ہاں احمد خان بچر صاحب ہمارے اپوزیشن لیڈر صاحب ہیں بائی دوے پہلا اپوزیشن لیڈر دیکھا ہے جو گاڑی پر جھنڈا لگا کے گھومتا ہے اپوزیشن لیڈر جو ہے اس کو سرکاری جھنڈا لاؤڈ نہیں ہوتا وہ بائدہ پر اپوزیشن لیڈر سے آپ جائے ان کو بہت شوق ہے وہ جھنڈا لگا کے پھرتے ہیں وہ کہاں تھے بڑی باتیں کرنے کا شوق ہے نا ان کو ان کو پریس کانفرنس میں بھی بڑی بڑی دھنکیاں دینے کا بہت سے سکی دھنکیاں دیتے بھی جارے ان کے پس پلے ہے نہیں باقی جو اتنے سارے جو ان کے وہ لیڈر آنے کے رام ہیں بکوز ان کے ساتھ ان کی گاڑی کے اندر چار بندے بیٹھنے کے لیے تیار نہیں تھے اس لیے آپ کو کہیں پر کوئی بندہ نکلتا ہوا نظر لیا ہے عظم صاحبہ طریقہ صاحب نے جو اپیشن ارامیہ داری کیا ہے ان کے مطابق انہوں نے آٹھ لوگوں کے بارے جانے کیا اور ان کے جام آنکھونے کے قبائد کے ساتھ جو ان کا دعویہ ہے دیکھیں شہباز گل تو ایک ایسا سیاسی گدھ ہے کہ جب خود پہ پڑی تھی نا تب اس کو سانس نہیں آرہا تھا تب وہ ڈرامے کی اخیر وہ تو مطلب آسکر لے گیا تھا جب اس کے خود پہ پڑی پھر اس کے بعد جھوڑ بول کے بھاگ گیا اب وہ واپس آنے کے لیے تیار نہیں ہے اس کا کام تو ان کو چاہیے تھی لاشیں جو اللہ پاک کا کرم ہے اس کی ذات کا احسان ہے کہ ان کو نہیں ملی میری ابھی جو میں نے تھوڑے در پہلے چیک کیا کہ شاید اسلامباد کے اندر دو شاید سیویلینز اور کچھ جو ہے بیس کے قریب لوگ جو ہیں وہ شاید انجرد ہیں اب یہ بھی چیک کرنا ہوگا نا کہ وہ جو جدید میرے پاس ہے ویسے وہ فوٹیج جدید اسلحہ لے کر جو ان کے لوگ اسلامباد میں دندنا رہے تھے جنہوں نے وہ فائرنگز بقاعدہ کی ہیں اب وہ کس کی گولی سے مرا ہے اس کا بلکل پتہ چلے گا اور پتہ کریں گے چھوڑیں گے نہیں بکرز ہماری پولیس جو ہے اس کو نہ اس کے پاس گنز تھی نہ allowed تھا اس لیے ہم تو بڑے سیف لی میں یہ claim کر سکتی ہوں کہ ہمارے کسی شخص کے پاس گنز نہیں تھی ہم نے گولی نہیں چلائی بٹ گولیاں کہاں سے چلی ہیں اور یہ گولیاں جو ہیں یہ کن کو لگی ہیں ان کا وہ جو اگر سیویلینز بھی کوئی ان کے ساتھ ہی کیجویلٹی ہوئی ہے اس کا کیس بھی ہم لڑے گے یہ ریاست لڑے گی اس کا کیس بکوز ان شر پسندوں کے ہاتھوں یہ جو کالے جادو کے خاطر آپ کو جو لاشیں اور خون لینے تھے اس کی جازت نہیں بھی جا سکتی اور دوسری بات جو اس حوالے سے آپ نے کہی کہ ایک تو فلوت منصوبی کی بات کر رہے ہیں اس انتجاز کے حوالے سے کیا؟ یہ اس لے دیکھنے یہ بڑی مار کھائیں گے ان کو انسان بن جانا چاہیے مجھے تکلیف پتہ ان سے نہیں ہے یہ تماشا لگاتے رہے ہیں اب دیکھو اب وہ میں نے دیکھا وہ کہہ رہے ہیں ہم قومی اسمبلی کا جلاس بھی بلائیں گے تم یہی کرو نا بھائی یہی اتجاز اگر کے پی کے لوگوں کے ساتھ کرنا ہے تو بھائی کے پی کے میں کرو کس نے روکا ہے تمہیں لیکن وفاق میں آکے تم یہ تماشا کرو تین صوبوں نے ریجیکٹ کیا آؤٹ رائٹلی ریجیکٹ کیا اور اس کے بعد بھی اگر ان کے اندر سیاسی غمق اور شرم باقی ہو تو ان کو اب کال کا نام نہیں لینا چاہیے اب ان کے اپنے لوگ ان کو جوتے مارنے کے لیے تیار بیٹھے اور کل پڑے بھی ہیں بائی دوے گاڑیوں پر بھی چڑھ کے ناچے ہیں گالیاں بھی دیئے ہیں بوتلیں بھی ماری ہیں اور ان کے ٹائر برس کیے کہ یہ بھاگ جائیں گے لیکن بھاگنے والا نے میں پاکے دکھا دیا میں نے بتا دیئے تھے بھائی پہلے دن اسی لوگ جو ہے وہ اس کے بعد اس کے بعد مختلف تین دن مختلف جو ہے وہ کال دی گئی لور سے بھی کال دی گئی حماد عزر نے بھی کال دی حماد عزر سمیت پوری جو پنجاب ہے اس کے اندر سوائے میں نے حماد عزر کے ساتھ ایک فٹیج دیکھا دو تین لوگ میں نے کہا ڈرائیور ہوگا ایک شاید دو بندے اور ہوں گے کہیں پر اور اس کا نام لینا ضروری نہیں نہیں کوئی بھی جو ہے وہ بندہ آپ نے نکلتا ہوا نہیں دیکھا تو اسی بندے پنجاب میں پکڑے گئے تھے پوری کل سٹرنٹ پنجاب کی الحمدللہ فتنہ فساد کی اسی لوگ ہیں اچھا میڈا بیٹھ سائیئے تھا مگاڑے بھی سوال لیں گے اب اس کے بعد رات کو سہاڑے دس بجے تک جو ہے وہ انقلاب تقریباً آ جگا تھا اور ہم سارے دیکھے تھے پھر سالو پتا تھا نہیں آرہا کہ بنگلہ دیش کی طرح پاکستان میں بھی انقلاب آنے لگا لیکن گیارہ بجے آپ نے لائٹیں بند کر کے اگر بولیا نہیں چلائیں تو ایسا کیا دکھایا انقلابیوں کو کہ انہوں نے دوڑے لگا باتی بند کی تھی اس کے بعد سمجھ نہیں آئی بات تھوڑی سی باتی بند ہوئی ہے اس کے بعد پھر انقلاب جو ہے وہ کہوں کیسے موچ پا کے دوڑا ہے یہ یہ بہتر ہے کہ آپ خود پتا کرلے میں خاتونوں میں بتانی پاہوں میں تو نہیں کیا میں تو انہیں بھی پر سائت لے رہی ہوں میں تو ہاں کر رہی ہوں میں تو ان کو سپورٹ کروں کہ دیکھیں انہوں نے ملخ کو بچانا تھا ملخ کو انہوں نے بچایا ہے دوسرا نے کہا تھا میرے مئے کی بات نہیں ہے وہ مئے کو جو ہے دوسرا ہے کو انہیں نے خان کا تھا کہ خان کے ساتھ جاؤں گی عمران خان کا نام نہیں لیا تھا میں لوگ گالیاں دے رہے ہیں یہ بہت دیر سے کہہ رہے ہیں بہت دیر سے کہہ رہے ہیں بلکل سب لوگ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں میں نے جیسے گزارش کی میں نے تو خود کہا کہ چونکہ طلب اور رست میں تھوڑا سا فرق آیا تھا تو قیمتوں میں تھوڑا اضافہ ہوا بٹ چیف مرسیس صاحبہ کی جو ہے وہ ڈیریکشن آج بقاعدہ طور پر سرکولیٹ ہو چکی ہے تمام ہمارے پرائیس کنٹرول میجسٹریٹس ہمارا پورا ادارہ موجود ہے اس وقت پرائیس کنٹرول کے حوالے سے اور انشاءاللہ تعالیٰ آج شام تک جو ہے وہ پرائیسز سٹیبل ہو جائیں گے میرا سوال یہ ہے کہ جو فائنل کالس ہے وہ پرائن کالس حابت ہوئی ہیں لیکن گورنمنٹ جو ہے وہ ریاست جو ہے وہ ماں کا کردار دار گئی ہے گورنمنٹ کی طرف سے فائنل کال کیا ہے کہ ابھی بھی مذاکرات کرنے کے لیے حبومت یا ریاست تیار ہے دیکھئے ہم نے تو ہمیشہ ہم نے تو تب بھی سینٹی کی بات کی ہم نے تو ابھی مذاکرات کیے ان کو بقاعدہ ہر طرح سے فسلیٹیٹ کیا ان کو جیل کی ملاقاتیں کرائیں آج سار عباسی صاحب نے آج رپورٹ کیا ہوا ہے ان کو ہیلیکاپٹر بھی جو آفر کیا کہ یہ فساد سے بچ جائیں پرابلم یہ ہے کہ ان کے خمیر میں فساد ہے یہ سیاست نہیں کر سکتے ان کو سیاست نہیں معلوم یہ صرف فساد کر سکتے ہیں اور وہ ہی انہوں نے کرنے کی کوشش کی اگر یہ سیاسی ہوتے تو سیاسی گفتگو کرتے دہشت گردوں سے مذاکرات نہ کل ہوئے تھے نہ آج ہوں گے حکومت پاکستان جو ہے وہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے جو بنگلہ دیش کے خواب دیکھ کے اور لوگوں کو دکھا کے یہ یہاں تک لائے تھے ان کو مو کی کھانی بھائی ہے ازمہ یہ بدائے گا آپ کو طریقہ صاحب پہ اعتراض کیا ہیں وہ اگر میراثن کرتے ہیں تو ان کو میراثن کرنے تھے پہلے گھڑا پورا ہے اب بگی بھڑنی آئی اگر ہیٹریک کرنا چاہ رہے ہیں تو میراثن نہیں اچھا وہ باجی نہیں نظر آئے ہیلیمہ باجی وہ بھی تو تھی کہیں وہ تو بھاگتی بھی نظر نہیں آئی اللہ جانے مطلب وہ جو اپنے بھائی کے لئے نکلی تھی انقلاب لینے جو دوسروں کے بچوں کو بلا رہی تھی اور بڑی بڑی باتیں کرتی ہیں بڑی کرخت زمان استعمال کرتی ہیں لیکن ان کے نا خود کے بچے نظر آئے باجی خود نظر آئے اور بشرا بی بی کے موقع بھی کام نہیں آئے بڑے تیاریوں سے آئے تھے پنکھے بھی لے کے بھی شیلک بھی نہیں ہوگی اس کی بھی ہم آسو گیس سے روکنے میرے خیال ہے وہ پنکھے اٹھا کام کر گیا وہ موقع زیادہ تیز اب آچلی اٹھ گے بچائے برسٹر صاحب نے اگزیکلی پٹھانا لی گل کیتی ہے ڈیڑھ لگ دا کلین مانگ کے ڈیڑھ زارتے من گئے نے بہت شکریہ